گرفتار کرو گرفتار کرو کسانوں سے دھوکھا کرنے والا کو گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار کرو بھرجی والا کرنے والا کو گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار کرو کسان مزور ایک تا جندہ بات جندہ بات بھرتی کسان یونین جندہ بات تو یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے یہاں پر کسان اکٹھے ہوئے ہیں کئی مدوں کو لے کر کیا کچھ پرمک مدہ ہے یہ ایک بار جاننے کا پریاز کریں گے کیا کچھ سکایت آج یہاں دینے آئے ہیں فرجی بارے کمپنی کی ریپورٹ آ چکی ہے ادھیکاری کی ریپورٹ ہے اس کے ادھار پر کاروی کر دو سر کیا معاملہ تھا جس کو لے کر یہ پورا سر ایف پیو بنایا گیا تھا کنچ پر ایف پیو کاغ جو کے ادھار پر بنایا گیا تھا کاغ جس سب کسانوں کے فرجی تھے ایڈی اگرہ لگا کے ان کے سائن دکلی کر کے انہوں نے فرجی بارہ کوشش کری تھی اور اس کے ادھار پر انہوں نے بینک لون بھی سینسن کی ہوئا تھا اور سبسیڈی بھی سینسن کی ہوئی تھی اس کے ادھار پر بیس پرسنٹ کام پروچ ہو گا تھا لیکن اس کی جانچ بیچ میں جانچ روک دی گئی ہے جانچ کے دوارے اس میں ریپورٹ سامنے آ گیا کہ ریپورٹ میں بلکل فرجی بارہ کوشش کرنے گی اس کے ادھار پر کاروی کر دو دیکھئے جو بارت سرکار سبسیڈی بھیجتی ہے سینٹر سے پیسہ آتا ہے موٹا تو وہ کمپنیوں کے روپ میں ساموئی کھیتی کے لیے آتا ہے انت کھیتی کے لیے جس کا ہمارے کرناڑ کے کچھ ویپاریوں نے دورپیوگ کیا اور کسانوں کے ساتھ فرجی بارہ کر کے دو سو اٹھائیس کسانوں کو شیر اولڈر اس کمپنی میں بڑھایا گیا فارمگینک ایک کمپنی تھی کنجپرا کے ویپاری ہیں جس میں شامل ان سب نے فرجی بارہ کریا ہے دو سو اٹھائیس کسانوں کی آئیڈیوں کا دورپیوگ کر کے کمپنی کھڑی کری یہ چار کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کی سبسیڈی تھی اور ستر لاکھ کا لون تھا چھے کروڑ کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا آلو کا کولڈ سٹور لگنا تھا کنجپرا اور بڑے گام کے لیے میں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں اُلٹا جن کسانوں نے شکایت دیا سنجیب آئی کے خلاف گمبی ارداراؤں میں سدر تھانا میں پرچہ درج کر دیا ہے ہم نے کنجپرا میں دو تین مینے پہلے شکایت دی تھی اب تک کوئی کاروائی نہیں یہ باجپا کے سمرتیت لوگ ہیں بڑے ویپاری ہیں اُن کی اوپر تک سیٹنگ ہے جتنے بڑے افسر ہیں اُن سے ملے ہیں موٹے پیسے کھلاتے ہیں اُس ویباغ میں نہیں گئے اُس ویباغ میں بھی گئے تھے ہم نے اُنہوں نے یہ ریپورٹ بنا کے دیئے ہیں لیکن جو یہ اب تک کاروائی نہیں ہو رہی دی ایچو لیول پہ ریپورٹ بنا کے دیا لیکن جو اوپر والے عدی کاری اس ریپورٹ کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کاروائی نہیں اپر تک ملے بکتا ہے اپر تک ملے بکتا ہے لیکن آپ نے جو دی ایچو اپنا مدلال جی ہے وہ بلکل سپسٹ کام کر رہے ہیں اسی طرح نے کمپنی کی انکواری چلی ہوئی ہے دیکھو جس پرکار سے فرجی ایف پیو فرجی کمپنی تیار کی گئی اور فرجی کسانوں کی آئیڈیاں لگا کے اور جس پرکار سے یہ پورا گوٹاڑار فرجی وڑا کیا گیا اب تو یہ ڈی ایچو کی ریپورٹ ڈسٹک اورٹیکلچر آفیسر ہے جو ہمارا اورٹیکلچر دیپارمنٹس ان کی ریپورٹ بھی آگی وہ یہ جو بنائی گئی ہے اپ پیو یا کمپنی یہ فرجی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ فرجی ملے ہیں تو اب تو اس پر فرج یہ بنتا ہے یعنی سرکاری سکیم کا اس پرکار سے دروپی ہوگا اس پرکار سے یہ سکیم تو آتی ہے کسانوں مزدوروں کے بلے کے لیے الٹا جو اس پرکار کے لوگ ہیں جو بینجنس یا جو منافع کور لوگ ہیں وہ ان سکیموں کا پیدا اٹھاتے ہیں آج اسی کے لیے آیا انہیں پہ سخت کاروئی کرو کیونکہ یہ جو ایف پیو والی سکیم ہے سینٹر گورنمنٹ نے پورے دیش میں دس جاری ایف پیو بنا رہا ہے آج یہ مانگ کرتے ہیں جو یہ ڈپارمنٹ کی اٹی کلچر کی ریپورٹ آئی ہے جس نے یہ گھٹالا کیا ہے فرجی کمپنی بنایا ہے انہیں پہ ایف آئی آر درج کرو اور انہیں پہ سخت کاروئی کرو الٹا جو یہ سنجیب لڑکا ہے جس نے یہ معاملہ اٹھایا جو اس گھٹالے کو سامنے لے اس پہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے اور جان کے اس کو ڈرانے کے لیے کیا ایف بیو بنایا گیا تھا کولڈ سٹوریج بنایا گیا تھا کولڈ سٹوریج کے لیے ایف بیو بنایا گیا تھا ایک سینٹر گورنمنٹ کی نباد کی سکیم آئی ہے بھئی کسان ایک مل کر ایک کمپنی کے روح میں کام کریں اپنے پروڈیکٹ کی مارکٹنگ خود کریں اس کے لیے سرکار بہت زیادہ سبسیڈی دے رہی ہے لون کی سویدہ اپ لفد کرا رہی ہے پیدا تو اٹھانا تھا کسانوں نے اُلٹا منافق اور پانچ سات لوگ تھے جنہوں نے مل کے ایک فرجی کمپنی بنائی کسانوں کی فرجی آئیڈیاں لگائی فرجی ان کے سگنیچر کرے ان کو شیئرولڈر دکھا دیا اور ایک کولڈ سٹور کا کام بھی شروع کر دیا لون بھی ایک سینچن ہو گیا اور سڑے چار کروڑ کے قریب سبسیڈی بھی منجور ہوگی وہ تو یہ ایک اٹھانا پکڑا گیا نہیں تو یہ ایک اٹھانا اجاگر ہی نہیں ہونا تھا اورٹی کلچر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بات نہیں کی بات کیونکی رپورٹ آگی ہے یہ ڈی ایچو کی رپورٹ ہے آج ہم رپورٹ لے گی آئے ہیں یہ ڈیسٹی کو اورٹی کلچر اوفیسر کی رپورٹ ہے بھئی یہ جو ایف بیو یہ فرجی بنائی گیا اس میں جو تتھیں فرجی ملے ہیں تو ہم یہی مانگ کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے اس پر سخت کاروئی کرو اور ان لوگوں پر پرچا درج کرو اب رپورٹ آگی ہے تو آگے پھر کہاں دکت آ رہی ہے دکت تو یہ آ رہی ہے یہ تو ہے اورٹی کلچر کی رپورٹ آگی پر جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا اور ان کسانوں کی اور مجدوروں کی فرجی آئیڈیا لگائی ان پر ایسی صحت کاروئی تو بڑھتی ہے جو ان لوگوں کا نقلی شیئر اولڈر بنائے گے نقلی سگنیسر کیے گے جس سے آگے اس پرکار کی کوئی دورپیوگ نہ کرے اور سرکاری سکیم میں دورپیوگ نہ ہو اس نے چار پانچ مہینے پہلے یہ معاملہ اوجاگر کیا تھا اس کے باوجود ابھی تک کیا کاروئی تین مینے ہو گیا ہے کمپلینٹ صدر تھانے میں دو سو ٹھائس کسانوں کی رکھی ہوئی ہے ان ڈریکٹروں کے خلاب اب تک اس پہ کوئی کاروئی نہیں اُلٹا اس بھائی پہ جو سنجیو ہے اس پہ پرچہ درج کر دیا آپ کیا دھار کارڈ استعمال ہوا ہے ہاں جی مار ابھی پتہ نہیں میرے کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہاں کیا ہو یا کیا نہیں ہم تو ہم گر مرانے کی جگہ نہیں یا دیڑی مجدوری کوالے آدمی اور پھر بھی ہمارے بھی نام جمین دکھا رکھے ہم کیا کھرا کیا نہ کھرا ہم تو بہت ٹینسن ہم ہاں بہت دکت مہاں دیڑی مجدوریاں چھوڑ چھوڑ کا ارے اب بھی نہیں سوچ لیے ایک بجے چلی جاؤں چل اپنی دیڑی پہ بڑے گا ہم تے تو ایسے دیکھ سکتے ہیں تمام کسان ہیں جو اس بات کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں تو آروپ لگایا جا رہا ہے کسانوں کی طرف سے کہ فرجی وڑا ہوا ہے اور ایف پیو یعنی کہ کمپنی بنا کر جو سبسیڑی ہے وہ ناوارڈ کے جریعے سرکار سے لی گئی اور کسانوں کے فرجی دستاویج لگا دیے گئے فرجی دسکتک وہاں پر سکنیچر کر دیے گئے اور ایسے میں جو کمپنی ہیں وہ کچھ ویپاریوں کی طرف سے بنا لی گئی ایسا کسانوں کا آروپ ہے دسٹک ہورٹیکلچر آفیسر جو ہیں ان کی ریپورٹ بھی آ گئی ہے ایسا کسانوں کا کہا جا رہا ہے کہ ان ریپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پورا ایف پیو بنایا گیا کمپنی بنائی گئی کولڈ سٹوریج کھولا گیا یہ پوری طرح ایسے فرجی تھا اب اس میں گیاپن سوپنے کے لیے آئے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ جن ویپاریوں نے اس میں دھوکہ دڑی کی ہے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہونے چاہیے بہرال دیکھنا یہ ہوگا کہ جانچ میں کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے اور کس پر کیا کاروائی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانشو نارنگ